لیکنی جاتی ملاقات کے انتیجے میں جیسا بھیوں معاملات آگے بڑھتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹی سیئے میں کہہ رہا تھا کہ وہ دیاتی عورت کا معاملہ فلاں ہو گیا دیاتی عورت والا تو خیر اتنا بےہودہ بات ہے وہ مہدی صاحب کا جلسہ سن رہا تھا میں سوچا یہ بڑا درد ہوگی ادھر بھی کچھ لوگ نواشیم کے ہم درد بن گے اس معاملے پہ آپ اس کی بات ہمارے دوست میرے بھائی نظم سیٹی صاحب پروگرام کرتے ہیں بہت آپ کو بتائیں کہ ان کے ادارے کی عمل کی عائشہ بھی ہوتا ہے انہوں نے اس دن جو ہے ایک روز پہلے سات بجے اپنا پروگرام کیا ناملی آٹ بجے کرتے ہیں ویکنڈز میں ٹھیک ہے وہاں پہ انہوں نے بیپر پہ میرے بھائی حامد میر کو بھی لیا اچھا آپ حامد میر جو ہے انہوں نے صبح وزیراعظم صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ ناشتہ کیا تھا اور وہاں وہ اکیلے نہیں تھے انہوں نے یہ بتایا کہ آئے صبح میں ملا ہوں وہاں پہ افسار عالم بھی تھے ہمارے آج کے ٹھیک اور برخادت بھی تھی برخادت اس لیے تھی کہ انہوں نے انٹرویو بھی دینا تھا ان کو تو وہ آئی تو انہوں نے کہا آئے گا جی چائے پی لیں حامد میر جو بات اپنے بیپر کے ذریعے کہنا چاہ رہا تھا وہ اصل میں جیسے آپ تو بے تہاشا ماشاءاللہ بانی ریپورٹروں میں سے ایک ہیں میں تو یعنی لکھنے والا ہوں نا بیپر جو فروشی ہوتی ہے اس میں آپ مجھ سے کہیں زیادہ مقام ہے آپ کا میرے تو پر جلتے ہیں وہاں پہ آپ تو دو گھنٹے تک بیپر دے سکتے ہیں ایسا ہوا ہے نا یہ تو باقیات ہیں میں تو باقیات ہے کہ یار نہیں صرف میں چار گھنٹے سنتیس منٹ کا بھی کٹھا ہوا چار گھنٹے سنتیس منٹ اچھا خیر آپ لوگ جو بیپر فروشی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو جلدی ہوتی ہے بہت حامد کا بھی یہی مسئلہ تھا اس نے یہ کہا کہ اصل میں حامد بیر کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہرڈ سنائی دیئے اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا وہ واقعہ یہ تھا کہ دہات میں کسی دو بندوں کی فریقہ ان کا جھگڑا ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ آپس میں معاملات کو نفٹانے کے لیے انہوں نے غالباً کسی دہاتی عورت سے عدابتہ کیا ہوگا یہ حامد نے نہیں بتایا انہوں نے کہا ایک واقعہ سنا کے انہوں نے کہا کہ اس قصے والی دہاتی عورت کی طرح بھارتی وزیر آزم امریکی صدر سے ملاقات کے دوران جو ہیں وہ میری شکایتیں پاکستان کی شکایتیں لگاتے رہے یعنی کہنا وہ یہ چاہ رہا تھا حامد کہ نواز شریف صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے یا محسوس کر رہے تھے کہ جب میرے ساتھ ملاقات تھی تو جو شکوے شکایات آپ کو مجھ سے یا میرے ملک سے ہیں تو بھائی میرے ساتھ کر لیتے یعنی یہ تھا میسیک لیکن وہ جب چلا وہاں سے اور سن لے نا وہ جب ظاہرے ٹوٹر پہ ایک سو بیس لفظ ہوتے ہیں اس سے زیادہ تو نہیں ہوتے نا اور تمہیں پتا ہے جیسے ہمارے ہاں کثیر تعداد ہے دیوانوں کی اس پہ ٹوٹر اور فیس بک پہ اور آپ اور میں تو روزانہ مگتتے ہیں آبادی کے تناسب سے وہاں ٹھیک ہے صاحب اس کے بعد کیا ہوا آکے اٹھا دیا انہوں نے اب قضیہ یہ چلا کہ برخادت موجود اور اس کی موجودگی میں پاکستان کا وزیر اعظم ہمارے وزیر اعظم کو دیہاتی عورت کہہ دے اور یہ بیٹھی دے اس نے جواباً کہا کہ نہیں جناب میں جو تو نہیں کہا اس نے وہ جو انٹریو کرنے گئی تھی وہ اس نے سنا دیا اس میں وہ جو ہے وہ انٹریو میں افسار اور حامد دونوں کھڑے تھے ٹھیک انہوں نے جوابیاں غزل کے طور پر آپس کی بات کی کلپ چلا دی کہ نہیں یہ دیہاتی عورت یہ 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 منموہنی اب دیہاتی عورت حالانکہ نواز شریف صاحب کا بھی ہرگز ان کا یہ تھا کہ اس کی طرح ملکہ جو بیسک میسیج تھا وہ یہ تھا کہ منموہن سنگھ صاحب آپ کی جب میرے ساتھ ملاقات تہ تھی تو جو شکمے شکایتیں کرنی تھی میرے ساتھ کریں اچھا اب آپ جو اینکرز ہوتے ہیں سٹار قسم کے آپ بڑے پاپولر ہوتے ہیں جیسے تم اتنے پاپولر ہو گئے تو ہر صاحب کبھی جاؤن لوگ ہاتھ فاتھ ملاتے ہیں اچھا نواز شاہب میرا ہے اچھا اب برخادت جو ہے برخادت کی بات وہ تم سے بہت پرانی ہے وہ تو کرسٹینہ آمانپور بن گئی تھی کارگل ابھی تو یار ٹی وی آیا ہی نہیں تھا اس کا بھی ظاہر ہے چاہنے والے بے تہاشہ ہیں چاہنے والے کوٹ انکوٹ انہوں نے اٹھا کے سٹوری چک دی سٹوری اٹھائی سٹوری یہ تھی کہ برخادت کی خب البطری ساری کوسچن ہو گئی یہ وہ اس نے پھر ایک پورا وہ بھی لکھ دیا بلاغ اپنا کہ بھائی یہ ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے پھر افسار اور حامل میر نے بھی ایکسپلین کیا کہ ایسا کو واقعہ اس طرح نہیں ہوا ہے لیکن موڈی صاحب نے اٹھا لیا موڈی صاحب نے اس لیے اٹھایا موصوف نے کہ دلی میں بھی الیکشن ہونا ہے نا ہاں وہ وہ کیمپین میں آیا وہاں پہ وہ تقریر فرما رہے تھے انہوں نے فوراں اس کو ایک مدہ بنا لیا اور اس کو اتنا شدہ سے کیا کہ بھارت کے تمام ان کے براڈکاسٹرز ریپورٹر اسوسییشن انہوں نے موڈی صاحب کو کنڈیم کیا کے ساتھ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو یہ پھکڑپن ہے